وَلَقَدْ يُسَّهُمَ الْقُرْآنَ لِلْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرَ جیسے کہ کل کے درست کے اندر گزرا کے حضرت مریم علیہ السلام وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پربرش میں تھی جب وہ جاتے ہیں ان کے پاس تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اس موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتے ہیں اور میں بڑا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے اور ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں مجھے اولاد دینے پر بھی خاضر ہیں تو انہوں نے اس موقع پر پھر یہ دعا کی ہنالی کا دعا اس وقت دعا کی دعا یدعو دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے تو گویا کہ یہ جو دعا ہم قردو میں کہتے ہیں یہ عربی ہی کا لفظ ہے دعا یدعو مانگنا ہے دعا مانگنا ہی ہوتا ہے عربی میں بھی تو ہنالی کا دعا اس موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی رب بہو اپنے رب سے اور کہنے لگے رب حبلی اے اللہ مجھے انعیت فرمائیے مجھے دے دیجئے من لدن کا اپنے خاص فضل سے اپنی طرف سے ذرکیتا طیبہ پاکیزہ اولاد یقینا آپ سننے والے ہیں دعاوں کو یہ اسے پتا چلا کہ اولاد کی دعا مانگنا یہ انبیاء کرام کی اور صالحین کی سنت ہے اولاد کی دعا مانگنا اور اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَلَقَدْ اَرْسِلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجَ وَزُرِّيَّا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارت فرمائے کہ ان سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی ازواج تھی اور ان کی اولاد بھی تھی تو اولاد کا ہونا یہ انسان کی ایک فطرتی ضرورت ہے اور انسان کے دل کے اندر دلت پیدائشی طور پر ہے اور اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ وہ شاب دی نہ کرے اور اس کی اولاد نہ ہو بلکہ بغیرہ حدیث پا کے اندر تو آیا ہے کہ تزوجن ودودن ولود کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خامدوں سے محبت کرنے والے ہوں اور ان سے زیادہ اولاد کی تمہیں امید ہو اور زیادہ اولاد کی امید کیسے ہوگی کہ اس کے خاندان کی دیگر عورتوں کی اولاد سے اندازہ ہوگا کہ اس عورت سے اس خاتوم سے مجھے زیادہ اولاد بن سکتی ہے یا نہیں اور پھر فرمایا فینی مکاسرم بکوم امہ کہ میں تمہارے ذریعے سے بقیہ امتوں کے اوپر فخر کروں گا یعنی کسرت کی وجہ سے تو اس لیے اس چیز کو پسند کیا گیا یہاں تک کہ ایسا شخص جو شادی کو پسند نہ کرتا ہو اس کو اپنی جماعت سے نکال دی اور فرمایا کہ ایک ربایت میں تو یہ آیا کہ نکاح کرنا میری سنت اور دوسری ربایت میں آیا جو میری سنت سے اعراض کرے یعنی اس کو پسند نہ کرے اسے مو مورے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی تمہارا نیک اولاد کی دعا مانگنا ہے بلکہ ایک جزا تو قرآن پاک نے بغیرہ تعریفی اندار میں انشاءت فرمایا وَالَّذِينَ حَقُونَا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُبْلِيَاتِنَا قُرَّتَحَانِ کہ ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما یہ دعا مانتے ہیں تو دیکھیں کہ بیوی ہونا اور اولاد ہونا تو اس کو اللہ تعالی نے تعریفی اندار میں ذکر فرمایا ہے اور مفسرنگ فرماتے ہیں کہ جو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک یہ ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کو اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھے فرمامرداری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی وجہ سے جو انسان کو راحت ملتی ہے یہ مراد ہے آنکھوں کی تھنڈک سے حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں دس سال انہوں نے خدمت تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس بچے کے لیے آپ دعا کر دیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل اولاد اور مال کے اندر بردت کی دعا فرما لیے اور پھر اس دعا کی برکت تھی کہ تقریباً سو کی قریب ان کی اولاد ہوئی ہیں سو کے قریب اور مال کے اندر بھی ان کو بڑی فرمانی حاصل تھی تو بہرحال اس ساری تفصیل سے یہ بہت واضح ہو جاتی ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے اولاد کا خصور یہ بھی مطلوب ہے انسانی فطرت بھی ہے اب جن جن لوگوں نے اس فطرت سے بغاوت کی ہے اور یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے یا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے بہت کم ہونی چاہیے تو اس کے اثرات اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے اگر آپ اس حوالے سے کبھی تحقیق کریں نہ کہ اس وقت دنیا کے اندر وہ کون کون سے ممالک ہیں جو فکر مند ہے پریشان ہے اس معاملے میں کہ ان کے ہاں نیو جنریشن نہیں ہیں نوجوان بچے نہیں ہیں اور ان کے ہاں اگر کسرت ہے تو وہ وہ پچاس سال سے بڑے دنوں کی کسرت ہے اور وہ پریشان ہے اس کے اندر اٹلی بھی ہے اس کے اندر اسٹریلیا بھی ہے یہ ممالک اور اگر آپ تحقیق کریں گے تو پوری ایک فیلس بن جائے گی کہ جو پریشان ہے جن کے مبصرین نے یا جو خطرے سے آگاہ کرتے ہیں ان لوگوں نے ان کو آگاہ کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کی فکر نہیں کی تو دس سال زیادہ زیادہ پندرہ سال بیس سال آپ لوگ دنیا سے ختم ہیں حصہ ختم ہیں کیونکہ جو لوگ ہیں آپ کے عبادیوں میں یہ تو بڑی عمر کے ہیں پچاس سے زیادہ ہیں تو یہ تو دس سال بعد مر جائیں گے بیس سال بعد مر جائیں گے بہن کوئی لمبی عمر پائے گا تیس سال بعد مر جائیں گے تو تمہارے اولاد میں سے رہیں گے بہن اور وہ پریشان ہے دیکھیں کہ ایسے ممالک کے اندر کیا کیا ان لوگوں نے لالش دیئے میں کہ یہ بھی دیں گے یہ بھی دیں گے سولہ مہینے کی آپ لوگوں کو چھٹیاں دیں گے اور تنخواہ دیں گے اور بغیرہ بغیرہ یہ ساری صورتے دے رہے ہیں لیکن اب معاملہ قابو میں نہیں آ رہا ہے فطرت سے جب بھی انسان بغاوت کرے گا آپ دیکھیں کہ یہ جو سبزیاں ہیں یا غلہ جاب ہیں یا گوشت ہے اس چیز کے حصول کے لیے انسانوں نے فطرت سے تھوڑا سا ہٹے اور خاص طور پر جو ترقی آفتہ ممالک تھے وہ لوگ اس کے اندر سر فہرست ہیں اب ان کے ہاں آرگینک فور کی پوری تحریک چلی ہوئی خاص طور پر اس کے اندر امریکہ سر فہرست ہے جو اس چیز کے عمال لگا رہا ہے غلاؤں کی طرف آؤ سبزیاں بھی وہ ہوں کہ جو کھاد اور سپری سے پاک ہوں غلاجات بھی وہ ہوں پھل بھی ایسے ہوں گوشت بھی ایسا ہوں تو ان لوگوں نے کر کے دیکھ لیا اور انہیں یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اس کا سوائے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے خیر اسی میں تو بہرحال یہ دعا اس کے اندر ذکر فرمائی فنادتھن ملائکہ اب یہ دعا قبول ہو گئی تو فرشتوں نے آماد لگائی انہیں ان کو پکارا وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اس حال میں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتی ہیں حضرت یحیٰ علیہ السلام یعنی بیٹے کی خوشخبری اور نام بھی بتا دیا گیا کہ ان کا نام یحیٰ آپ نے رکھنا ہے مُسَنْتِقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وہ جو یحیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہونے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کو کلمہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ بنا بعد کے محض اللہ کے حکمِ کن سے وہ معارضِ وجود کے اندر آگئے اس لئے ان کو کلمہ اللہ بھی کہا جاتا ہے تو ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے یعنی ان کی پیشنگوئی کریں گے ان کی خوشخبری سنائیں گے اور وَسَيِّدَا اور اپنے قوم کے سردار اور رہبر اور رہنما ہوں گے وَحَسُورَا اور نفسانی خائشات سے بہت زیادہ دور ہوں گے بچے ہوئے ہوں گے ویسے تو تمام انبیاء کرام کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم تھی کہ وہ جو انسانی فطرت کے اندر ایک چیز ہے نا حیوانیت ہے اور اس کے ساتھ ہے شہوانی جذبات اس سے یہ حضرات پاک ساکھ ہوتے تھے لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ اس صفت کے اندر نسبتاً دوسرے انبیاء کرام کے بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے اس درجے پر تھے کہ ان کو اس چیز کی ہرگز طلب تو کیا اس کا خیال بھی کبھی نہیں آتا تھا اسی وجہ سے انہوں نے نکاح نہیں کیا انہوں نے شادی نہیں کی اگرچہ اس شریعت کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے روایات سنائی ہیں محبوب یہی ہے کہ نکاح کیا جائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے لیکن بہرحال یہ گنجائش اب بھی موجود ہے کہ اگر کسی کی طبیعت ایسی ہو کہ اس کے طبیعت میں اس چیز کا تقاضی تو کیا اس چیز کا خیال بھی نہ آتا ہو اور وہ اس چیز کو نہیں چاہتا ہو کہ اس کے بیوی ہو اور اولاد ہو تو اگر وہ بغیر نکاح کے رہنا چاہتا ہے تو اس کے لئے پھر جنجائش موجود ہے اس لئے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے اے نوجوانوں کے جماعت جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کرنے دیکھیں یہ حدیث پاک کے اندر تیاد لگائی ہے اب نکاح کرنے کی طاقت سے دونوں چیزیں مراد ہوتی ہے ایک تو جسمانی قوت بھی اس سے مراد ہے دوسرا مالی قوت بھی مراد کہ جس کے پاس گنجائش ہو ایسا نہ ہو کہ پہلے خود گلیاں پیمیش کرتا ہے کھر رہے اور بعد میں پھر پیمیش کرنے والے دو جائیں وہ پریشانی بڑھ جائیں جیسے وہ زمان بھی فرماتے ہیں کہ بھئی اگر خرچے اٹھا سکتے ہیں تو تب ہی نکاح کرنا ہے اگر نہیں اٹھا سکتے تو پھر تصمیع کرنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں اسی کی طرح اشارہ ہے وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَهِ بِسَّوْمْ جو اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر روزے رکھے رکھے وہ پھر اللہ اللہ کر رہے تو بہرحال تو یہ گنجائش اب بھی موجود ہے اور ایسے کیسز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاکھوں تو شاید کیا کرونوں میں کوئی اگادہ ہو کہ جس کے اندر کوئی بالکل قلب اور توجہ ہی اس چیز کی طرف نہ ہو تو بہرحال اشارہ سمائے کہ وہ حصورہ ہوں گے ونبیم من الصالحین اور نبی ہوں گے نیکوں فاروں میں سے ہوں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے حمل خطوش